میں نماز پڑھنے لگتی تو میری نند تیز آواز میں گانے لگا دیتی میں اسے منع کرتی تو میری ایک نہ سنتی ایک دن ازان کے وقت میں نے اسے گانے بند کرنے کا کہا پر وہ نہ مانی یوں ہی گھنٹہ گزر گیا میں کھانے پر بلانے گی تو نند فوت ہو چکی تھی اسے غسل دیا گیا جب میں یہ تیار کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھی جانے لگی تو سب کی ہوش اڑ گئے کیونکہ جو ہی ازان کی کلمات کہہ جاتے مجید کے ڈولے سے گھر میں سناٹی کا راج تھا صرف چند لوگ ہی موجود تھے اور ان لوگوں کی مجھوگتگی میں بھی ایسی ہموشی چھائی ہوئی تھی کہ سوئی گرے تو اس کی عباد بھی نہ آئے یہ ہموشی مجھے بہت زیادہ چوب رہی تھی اشاہ کی ذان ہو رہی تھی اور کوئی بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا میں اپنی بالکنی سے کمرے اور کمرے سے بالگونی کے چکر لگا کر دیکھ رہی تھی کہ آیا یہ لوگ آئے ہیں یا نہیں جنازے کو دفنانے کے لیے تو کب کا دے جا چکے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آیا تھا مجھے اب تشویش ہو رہی تھی ابھی میں انہیں فون ہی ملانے والی تھی کہ دروازہ بجا تھا اور میرے شور اندر آئے تھے اور انہوں نے جو کچھ ہمیں کہا تھا وہ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکالنے کیلئے کافی تھا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں اتنی دیر ایسے ہو سکتی ہے میری ساز کی حالت بہت ہی زیادہ بری تھی اور وہ پہلے سے زیادہ اونچی واد میں رونے لگی تھی مجھے انہیں دیکھا رونہ آ رہا تھا لیکن میں اب کیا کر سکتی تھی میرے بس میں جتنا تھا میں نے وہ کیا تھا میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا کہ وہ لوگ ایسا نہ کیا کریں لیکن وہ لوگ نہیں ماننے تھے اور جنازے سے واپس آگ کر میرے شوہر نے ہمیں جو کہانی سنائی تھی وہ کہانی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کیلئے کافی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو عبرت سکھانے کے لیے ایسے واقعات نشانی کے طور پر وقوع پذیر کرواتے ہیں اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا میرا دل بھی ہوف سے ڈوبا جا رہا تھا اور جیسے جیسے میرے شوہر تفصیلات بتا رہے تھے میرے ہوش اڑکے تھے میں نے بہتیار حد کو تھاما تھا اور بیٹھ کر استغفار کی تسبیح کرنے لگی تھی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی تھی کہ یا اللہ تم میری نند کو معاف کر دے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے بے شک تو رحمان و رحیم ہے اور یہی دعا بار بار میرے لبو پر جا رہی تھی آنکھوں میں آنسوں موجود تھے اور میرے ذہن میں بار بار یہی سوچا رہی تھی کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کیا ہوتا اور اس سے آگے مجھ سے کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا تھا صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی الارم کی آواز سے میں ایک جٹکے سے اٹھی اور فوراں سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس وقت صبح کے نو باجگے تھے میں ویسے صبح کے آٹھ بجے اٹھا کرتی تھی پورا ہی کینٹا میں لیڑ تھی جلدی جلدی میں نے شاور لیا اور اس کے بعد باہر آگئی تھی وہاں میری ساس پہلے سے کچن میں موجود تھی اور مجھے دیکھ کر انہوں نے برا سمو بنایا تھا میں سمجھ گئی تھی کہ میرا لیٹ اٹھنا انہیں بالکل نہیں بایا تھا لیکن اب میری عادت ہو گئی تھی میں نے انہیں نظر انداز کیا اور اپنے شہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی اپنے لیے وہ پہلے ناشتہ بنا چکی تھی ان کا اصول تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کیا کرتی تھی اور اس کے بعد فوراں کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی مجھے ان کی یہ روٹین پسند نہیں تھی حالانکہ میں نے اس روٹین کے مطابق خود کو ڈالنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن میں ان کی ترہ سبو پانچ بجے نہیں اٹھ سکتی تھی فجر کی نماز پڑھ کر میں سو جایا کرتی تھی اور پھر آٹھ بجے اٹھا کرتی تھی لیکن یہ لوگ پھر نہیں سویا کرتے تھے بلکہ یہ تو پوری رات ہی کبھی کبھی جاگا کرتے تھے اور پھر میرے اٹھنے کے بعد یہ لوگ سو جاتے تھے ان کی یہی روٹین مجھے عجیب سی لگتی تھی لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں سسرال میں تھی اپنے شوہر کو ناشتہ دے کر آفس کے لیے روانہ کیا تھا اور پھر گر کی کاموں میں جت گئی تھی میری ساس اور نن تو سوننے کے لیے چلی گئی تھی اب میں گر میں اکیلی تھی اور میرے کام تھے میں آہستہ آہستہ کر کے سارے کام نمٹا رہی تھی یہاں تک بارہ بجے کے قریب جب میں سکون کا سانس لینے ایک طرف بیٹھی تھی تو مجھے زور زور سے گانوں کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ میری ناند اور ساس کا اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے اور ایسا ہی تھا ان کا معمول تھا کہ اٹھتے ساتھ ہی گانے لگانے شروع کر دیتے تھے مجھے ان کا معمول بھی بہت برا لگتا تھا لیکن میں کیا کر سکتی تھی میں گر کی بہو تھی اور مجھے اندی گنگی بحری بن کر رہنا تھا اور ایسا ہی تھا میں جب سے بیا کر ان کے گرائی تھی تو ان کے جیب و غریب معمولات دیکھ کر میں الجن کا شکار ہو جائے کرتی تھی یہاں تک کہ ایک بار تو میں نے اپنے شوہر سے بھی ذکر کر دیا تھا انہوں نے مجھے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو اور باقی جو بھی کرے ان سب کو نظر اہنداز کیا کرو اور ان کی اس نصیت کے بعد میں نے اس پر دل و جان سے عمل کرنا شروع کر دیا تھا ویسے بھی وہ میرے ساتھ ٹھیک تھے تو مجھے کوئی شکاید نہیں تھی اور میں ان کے جیب و غریب معمولات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لئے راضی ہو گی تھی لیکن کبھی کبھی تو بہت زیادہ حد ہو جائے کرتی تھی اور وہ لوگ ہر حد بار کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ لوگ دین بزار تھے اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں سسرال میں نہیں بلکہ انگریزوں کے کسی گھر میں رہ رہی ہوں جہاں غلطی سے ایک مسلمان آر نکلا ہے اور یہ احساب دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا آج کا موسم بہت حشکوار تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مجھے ایسا موسم بہت سان تھا اس لئے میں نے فجر کے بعد سونا مناسب نہیں سمجھا تھا بلکہ بالکونی میں نکل آئی تھی اور وہاں اپنی چائے بھی لے آئی تھی مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا تو میں چائے کے ساتھ وہاں کتاب بھی لے آئی تھی کہ روشنی اچھی ہسی پھیل چکی تھی تو میں نے سوچا کہ وہاں کسی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کیا جائے یہیں سوچ کر میں وہاں بالکونی میں بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی میں نے دیکھا کہ میری نان دوسری بالکونی میں کھڑی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی وہ اتنی انچی آواز میں باتیں کر رہی تھی کہ میری کتاب پڑھنا محال ہو رہا تھا حالانکہ میں اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی لیکن صاف طور پر واضح ہو رہا تھا کہ جسے وہ بات کر رہی ہے وہ لڑکی نہیں ہے کوئی لڑکا ہے مجھے اپنی شوہر کی نصیت اچھی طرح یاد تھی کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے جو میں نے آنکھیں بند کر کے اسے نظر انداز کرنا ہے اس لئے میں نے ٹو لینے کے بجائے اپنی کمرے میں آنا مناسب سمجھا ویسے بھی میں زیادہ تر اپنی کمرے میں رہتی تھی اور کام کاج کے حوالے سے ہی باہر نکل دی تھی وہ لوگ مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے بس کام کی بات ہی ہوا کرتی تھی اس لئے ہمارا رشتہ ویسا مضبوط نہیں تھا جیسے اکثر سسرال میں دیکھا گیا ہے میں نے کتاب تو اب رکھتی تھی تو سوچا کیوں نہ شوہر کیلکی ناشتہ ہی بنا لوں میں نے انہیں اٹھا دیا تھا ویسے بھی اب گڑی آٹھ بجنے کا اشارہ کر رہی تھی میری عادت تھی سونے کی آج ذرا جلدی اٹھ گئی تھی تو میرے سار میں درد شروع ہو گیا تھا ناند بھی آج مجھے آٹھ بجے کے بعد ہی گھر میں ٹیلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور بار بار موبائل پر کوئی نمبر ملا رہی تھی میں نے اسے نظر انداز کیا تھا لیکن آنکھیں کاب تک نظر انداز کرتی نہ صرف وہ زور زور سے باتیں کر رہی تھی بلکہ ساتھ ساتھ کنگناہ بھی رہی تھی اور تیز آواز میں اتنی صبح صبح گانے بھی لگائے ہوئے تھے آج فجر کے بعد میں اذکار کرنا بھول گئی تھی اس لئے میں نے سوچا تھا کہ میں وہیں بیٹھ کر اذکار کر لیتی ہوں بیسے بھی اذکار جب یاد آئے تو اس کو کر لینے سے سواب ہی ملتا ہے اور حفاظت بھی ہو جاتی ہے چنانچہ اس نیت سے میں وہاں صوفے پر بھیٹی ہی تھی کہ اس کے گانے کی آواز سے میں بے حد ڈسٹرب ہوئی تھی اور بار بار آئیت میرے مون سے سلپ ہو رہی تھی اور مجھے بولے جا رہی تھی میں نے کتاب بند کی تھی اور گہرا سانس لیا تھا اور جا کر اسے کہا تھا کہ پلیز تم تھوڑا گانے کی آواز سلو کر لو بیسے بھی آج بہت جلدی تم نے گانے لگا لیے ہیں میری بات سنتے ہی اس نے ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے ناک سے مکھی اڑتے ہیں مجھے اس کا یہ بدتمیزانہ رویہ بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا لیکن میں کیا کرتی مجھے اب اس تک تو اس کا عادی ہو جانا جائے تھا لیکن میں عادی نہیں ہو پائی تھی اس لیے میں نے اپنے کمرے میں جانا ہی مناسب سمجھا تھا اور وہاں جا کر اذکار مکمل کیے تھے ایسا ہی ہوتا تھا یہ لوگ مجھے اسی طرح تنگ کرتے تھے یہ پتہ نہیں شروعوں سے ان کی یہ عادت تھی جو اب اتنی پہتا ہو چکی تھی کہ کسی طور چھوٹ نہیں رہی تھی مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ صبح صبح گھر میں تلاوت قرآن پاک کی جگہ گانے لگائے جائیں اور یہاں تک کہ جب زہر کی آزان ہو جائے تب تک گھر میں گانے بجتے رہیں تو پھر رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے اس گھر پر لانت ہی کی جائے گی رحمت تو برسنے سے رہی میرے شوہر بھی اس وقت آفیس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور انہوں نے میری طرف دیکھا تھا کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے یہ صبح ہی صبح اتنی تیز آواد میں گانے لگا کر بیٹھ گئی ہے تب میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیجئے بلا وجہ کی بیس میں ہمیں الجنا نہیں چاہیے اور میں انہیں گیر تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی اور انہیں الویدہ کہہ دیا تھا آفیس کے لیے روانہ ہو گئے تھے اس کے بعد بھی زہر کی آزان تک حسب معمول کانے بج رہے تھے اور میں دل ہی دل میں استقفار کی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اللہ میں بھی اسی گھر میں رہتی ہوں ان کے گناہوں کی سزا مجھے مات دینا اور ان لوگوں کو بھی ہدایت آتا فرما اب میری زبان پر یہی دعا ہر وقت رہتی تھی گھر میں سوک کا سما تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا تھا میں تازیت کے لیے آنے والے لوگوں کو دیکھ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ اپنی ساس کو بھی سلی دیتی جا رہی تھی ابھی ابھی جنازہ اٹھا تھا اور دفنانے کے لیے لے جا گیا تھا میرے دل میں بھی ایک ٹھیسی پہنچی تھی کہ کاش ایسا نہ ہوتا اور سب کچھ اچھا ہو جاتا لیکن کاش کاش یہ رہتا ہے اور ہم بس ہواہش کرتے رہ جاتے ہیں میں نے دل ہی دل میں اس کی مغفرت کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے گا اور اس کی قبر میں اس کے لیے ثانی پیدا کر دیجئے گا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری دعا قبولیت کا اثر رکھتی بھی ہے یا نہیں لیکن پھر بھی میں نے اپنے دین دل صاف کر کے اس کیلئے دعا کی تھی کافی دیر ہو گی تھی جنازی کو لے جایا جا چکا تھا اب تو تعذیت کیلئے آئے گئے لوگ بھی صرف دو چار ہی رہ گئے تھے ساتھ صاحبہ غم کے مارے نڈال تھی اور اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی میں ان کا دیان بھی رکھ رہی تھی اور کبھی کبھی تو میرا ذہن بھی مغف ہو رہا تھا کہ ایسا چانک کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب یہ ہو گیا تھا اور مجھے یقین کرنا تھا آج کی صبح ہمارے لئے قیمت کا منظر رکھتی تھی میں صبح دیر سے اٹھی تھی اس لئے میری ساس کا موڈ حراب تھا اور ناند کا موڈ تو ہمیشہ حراب ہی رہتا تھا نہ جانے وہ کس مٹی کی بڑی ہوئی تھی لیکن میں انہیں نظر انداز کیا کرتی تھی آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا کہ میری آنکھ گانے کی ہوا سے ہی کھلی تھی یعنی فجر کے بعد سے ہی اس نے گانے لگا لئے تھے اور آج میرا بھی صبر کا بھی مانا لبریز ہو گیا تھا میں باہر نکلی تھی اور جا کر اسے منع کرنے کے بجائے سپیکر ہی بند کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہیں ہوتاہ کا واسطہ صبح کا آغاز دعا پڑھ کے کیا کرتے ہیں نہ کہ گانے لگا کر اس نے مجھے ہونہار نظروں سے دیکھا تھا اور پھر جا کر فوراں سے سپیکر آن کر دیا تھا میں اسے افسوس سے دیکھ کر رہے گی تھی لیکن میں کیا کر سکتی تھی میں اس کیار کی بہو تھی اور اگر بیٹی ہوتی تو شاید میری کوئی بات سن لی جاتی میں صبر کا گونڈ پی کر رہ گئی اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی لیکن آج میری برداشت کی حد ہتم ہونے لگی تھی کیونکہ میرے سار میں بہت درد ہو رہا تھا اور جس قدر بے ہنگ آداد میں وہ گٹیا اور بے حیاء گانے بلند آواز میں لگا کر بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنے شوہر سے جا کر کہا تھا کہ آپ اسے منع کرتے میرا سر پھٹا جا رہا ہے تو میرے شوہر نے الٹا مجھے ہی مشورہ دیا تھا کہ تم کانوں میں ائر برد لگا لو تاکہ تمہیں آواز ہی نہ آئے میں ان کی نصیت پر ہی ہوئی قربان چاہوں انہوں نے کبھی اپنی بہن کو بھی کچھ نہیں کہا تھا میں ایک بار پھر سے چھپ کر گئی تھی یہاں تک کہ کام کرتے کرتے زہر کی آزان ہو گئی تھی آزان کے وقت بھی نند کو ہوش نہیں تھا گانے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی میں نے اسے جا کر کہا تھا کہ اب تو آزان ہو رہی ہے اب تو گانے بند کر دو کم از کم آزان کا احترام ہی کر لو اس نے میری طرف کینا توز نگاہوں سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں میں بند نہیں کروں گی مجھے اس کا یہ ردی عمل بے انتہا برا لگا تھا کسی شخص میں اتنی بھی بحیثی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی دران بھی گانے لگا کر بیٹھا ہو میں نے تو اپنے میکے میں اپنے بدیچے کو بھی جب وہ ممبائل دیکھ رہے ہوتے اور ابھی تو وہ نہ سمجھ تھے لیکن جب آزان ہوتی تھی تو میں انہیں فوراں زمانہ کرتی تھی کہ یا تو ممبائل کی آواز بند کر دو یا ممبائل ہی بند کر دو اور دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کر ہی دیا کرتے تھے لیکن میری نام تو شاید ان بچوں سے بھی بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی جسے شاید کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی تھی میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور ایک بار پھر سے اس کی ہدایت کی دعا کی تھی اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں نمات پڑھنے آگئی تھی اس دران بھی گانے کی آواز بہت زیادہ تیز رکھی ہوئی تھی یہاں تک کہ میرے کان پھٹنے لگے تھے لیکن میں صبر سے برداشت کرنے بار مجبور تھی دعا مانگنے کا وقت آیا تب کہیں جا کر اس نے کھانے بند کیے تھے اب مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی کیونکہ صبح میں نے بہت تھوڑا سا ہی ناشتہ کیا تھا اس رئی تقریباً آدھے ایک گھنٹے بعد میں اسے بلانے کیلئے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ وہ بے سج پلنگ پر لیٹے ہوئے تھی میں کبھی اسے کھانے کے اوپر بلانے کیلئے نہیں چاہتی کہ وہ پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی لیکن آج مجھے بھوک زیادہ لگی تھی اس لئے میں اسے بلانے اس کے کمرے میں گئی ہوئی تھی ساس صحبہ ویسے بھی آج گھر میں موجود نہیں تھی بلکہ کسی پروسن کے گھر میں گئی ہوئی تھی میں نے اسے ہلا دیا تھا لیکن وہ نہیں ہلی تھی مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا اور میں نے اسے آوازیں دی تھی لیکن وہ نہیں اٹھی تھی میں نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر چند چھنٹیں اس کے اوپر ڈالے تھے لیکن وہ تب بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے یہ یا تو بے ہوش ہو چکی ہے یا پھر وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی میں نے اس کی ناک کے پاس ہاتھ رکھا تھا تو سانسے نہیں آ رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو وہ مجھ سے لڑ رہی تھی اور اب اچانک کیا ہوا تھا کہ وہ اس طرح بے سود پڑی ہوئی تھی میں فوراں سے باگ کر اپنی ساس کو بلا لے کر آئی وہ اسے دیکھ کر زارگتار رونے لگی تھی اور پھر میں نے اپنے شہر کو فون کیا وہ ڈاکٹر کو لے آئے تھے اور پھر ڈاکٹر نے اس کے مرنے کی تصدیق کر دی تھی ہم سب پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی ساس صاحبہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور میرے شہر نام آنکھوں کے ساتھ تمام انتظامات کرنے لگے تھے تمام رشتہ داروں کو فون کیا جا چکا تھا اور سب لوگ آہستہ آہستہ گھر میں تشریف لے آئے تھے تازیت کرنے والوں کا انتہانتہ بن گیا تھا گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی تھی میں سارے انتظامات دیکھ رہی تھی اور دوسری طرح غسل وغیرہ کر کے انتظامات بھی کر لیے گئے تھے ناند کی میت کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تھا اور اسے میت کے ڈولے میں رکھ کر دیا گیا تھا اسر کی اعظان کے وقت جنازہ تیپ آیا تھا اور سب کو حبر پہنچا دی گئی تھی پورا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا اور اسر سے کچھ پہلے میت کو دفنانے کیلئے لے جائے چکا تھا لیکن اسر سے مغرب اور مغرب سے عشاء ہو گی تھی جنازی کو لے جانے والے لوگ واپس گھر نہیں آئے تھے وہ لوگ گھر واپس آتے تو ان کے لئے کھانا لگایا جاتا لیکن کافی دیر ہونے کے بعد بھی جب وہ لوگ گھر نہیں آئے تو میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تھا وہاں سے کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا مجھے سخت تشویش ہوئی تھی اور میں نے اپنی ساس کو اس بات کی حبر پہنچائی تھی وہ اب ایسے ہی اپنی بیٹی کی موت کے بعد اس قدر و صورتہ تھی کہ انہوں نے اس صرف دیان ہی نہیں دیا تھا ابھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ میرے شوہر غم سے انڈال کر میں تشریف لائے تھے اور وہیں بیٹھ کر زارو اقتار رونے لگے تھے میں نے انہیں سہارا دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اللہ کی مرضی ہے آپ کو صبر کرنا چاہیے لیکن ان کا رونا ہتم نہیں ہو رہا تھا وہ بے تحاشہ رو رہے تھے تب مجھے نہ جانے کیوں شک گزرا کہ ان کا رونا کسی اور وجہ سے ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سب ٹھیک ہے تو انہوں نے ہوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ تم بالکل صحیح کہتی تھی کہ ہمیں انہیں برے کاموں سے روکنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں روکا کال کو ہم سے بھی پوچھ ہوگی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میرے شوہر کو کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کھل کر بتائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تب انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا وہ ہمارے پیروں تھلے سے زمین نکالنے کیلئے کافی تھا میری ساتھ جو پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی میرے شوہر کی باس ان کا اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے حفظدہ اور حیران نظروں سے میرے شوہر کی جانب دیکھا تھا میرے شوہر نے شیکوہ کنا سے ان کی جانب دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو بے حد منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی اور آج اس کے جنازے نے ہر چیز کی قواہی دے دی تھی میرے شوہر نے بتانا شروع کیا کہ ہوا یوں تھا کہ جیسے ہی اثر کی ازان ہوئی تھی اور نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی تو ازان کے کلمات کے ساتھ ساتھ میت کی ڈولہ بھی ہلنے لگا تھا یہاں تکہ نماز پڑھنا مشکل ہو گئی تھی اور اتنی مشکل ہوگی تھی کہ وہ ڈولی بلکل ہل کر اٹھنے والی ہوگی تھی سب لوگ حفظدہ ہو کر باغ رہے تھے اور میں شرمندہ ہو کر وہیں اپنی بین کی میت کے پاس کھڑا اسے تھم میں ہوئے تھا تب لوگوں میں سے اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس میت کو اللہ کا معاملہ ہے ہمیں کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے چنانچہ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنی بہن کی میت کا ڈولہ پکڑ کر رکھوں اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی تھی اور یوں بہت مشکل سے نماز پوری ہوئی تھی یہاں تک کہ میت کا ڈولہ بار بار ہلتا جا رہا تھا اور جیسے جیسے ازان کی کلمات دورا جا رہے تھے ویسے ویسے وہ الٹا چلا جا رہا تھا کہ میرا دل بند ہو رہا تھا اور میں نے بے یک وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم سب کی علاج بھی رکھ لے اور اس میت کی مغفرت بھی فرما دے بے شک اگر یہ تیری بہت زیادہ نافرمان بھی تھی تب بھی تو رحمان اور رحیم اور غفور ہے تو اس کو معافرما تب کہیں جا کر وہ میت کا ڈولہ ہلنا بند ہوا تھا اور میرے ذہن میں میرے شہر کی بات سن کر میرے سارے مناظر گھوم گئے تھے جس کی بدولت یہ سب ہوا تھا کبھی کبھی اللہ تعالی تمام لوگوں کو واضح طور پر نشانیاں بتا دیتا ہے لیکن یہ لوگ ہی ہے جو اندے بہرے گھنگے ہور جاتے ہیں اور ان نشانیاں کو نہیں سمجھ پاتے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور میرے شہر کی زبانی یہ ساری کہانی جو ابھی ابھی ان کے لبوں پر جاری تھی سن کر ماضی میں گھوم ہو گئی تھی وہ تمام ناظر آج کی صبح سمیت اور آج کے دن سمیت میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے جس کی بدولت یہ سب ہوا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور ماضی کسی فلم کی طرح میرے سامنے چلنے لگا تھا اور ایک ایک واقعہ میرے ذہن پر نقش ہوتا چلا جا رہا تھا اور مجھے وہ ساری وجہیں ایک ایک کر کے نظر آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے